یہ بات کر لیتے ہیں کچھ پاکستان ورسز آسٹریلیا کے سیکنڈ ٹیسٹ میچ کے بارے میں جو کہ کل شروع ہونے جا رہا ہے ایڈی لیٹ کے اندر میں ٹی پاکستان نے ڈیٹ پریکٹریس تو بہت اچھے طریقے سے کی ہے آبید علی جو ہے ایک دعویدار بانے جاتے ہیں اس سیلیکشن کے اوپر میں جو ہلکی جو سیلیکشن ہوئی ہے تو ٹیس میچ کے اندر میں شان پسود کی اگر بات کریں تو انہوں نے کچھ اچھی پرپورمس نہیں نکھائی ہے پچھلے ٹیس میچ کے اندر میں جو کہ پاکستان ورسز آسٹریلیا کے درجات کھیلا گیا تھا اب جو ہے آبید علی کو اگر باکا ملتا ہے تو کیا جو ہے بات بنتی ہے پاکستان کی بیٹنگ کے اندر میں چونکہ پاکستان کی بیٹنگ کے اندر میں بابا رازم، اصد شفیق اور اس کے علاوہ محمد رزوان یہ تین ایسے پلیئرز ہیں جو کہ ٹیم پاکستان کے اندر میں اچھی بیٹنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ٹیم پاکستان کو اچھے سکور تک بھی لے کے جا سکتے ہیں اگر یہ تینوں بیٹ سپیل اچھی پرپورمس دکھائے کیا اسی فارم کو برقرار رکھیں جیسے کہ پچھلے ٹیس میچ پر بابا رازم نے سنجری گری بابا رزوان نے نائٹی پر انفورچنیٹی آؤٹ ہوئے پھر اس کے بعد آسد شفیق کو جو ہے تھوڑا سا ذبہ داری اور لینے پڑے گی کیونکہ پرانے پلیئر ہے اور سینئر کھلاڑی ہے ان کو تھوڑی سی جو ہے آسٹریلیا کیونکہ یہ تف ٹور ہے کیونکہ کیا ٹیم پاکستان جو ہے یہ میچ جیتنے کے لیے کھیلے گی یا سروائیف کرتے ہوئے تکائی دیئے گی یہ تو خیر وقت ہی بتایا گا لیکن کومنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ ٹیم پاکستان کے اندر میں اوپنک کے اندر میں بھائی آمید علی کو کھلاڑا چاہیے یا امامو لکھ کو کھلاڑا چاہیے یا واقعی میں جو ہے شان وصود کو ہی موقع ملنا چاہیے اس بات کا کومنٹ کر کے آپ نے ضرور بتا رہا ہے چینل کے اوپر اگر فرس ٹیم آئے ہے تو گائز چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی بد بھولی گا چونکہ سکوٹ چنی ڈیلی بیسس کے اوپر میں سکوٹ سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے تو گائز بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف آگے اور مزید آپ سب کو بتاتے ہیں تھوڑا سا اینالائز کر کے کہ عظر علی کے جو قیادت کے اندر میں ٹیم پاکستان آسٹریلیا کے دورے پہ جو گئی ہوئی ہے پہلا ٹیس میں اس تو ٹیم پاکستان ہاتھ چکی ہے لیکن اب یہ دوسرا اور آخری ٹیس میں جو ہے کل ایڈی لیٹ کے اندر میں شروع ہوگا ٹیم پاکستان کے اوپنرز کو لے کے ایک سوالیا رشاد بنتا ہوا جا رہا ہے چونکہ تین اوپنرز آپ لے کے گئے ہیں آسٹریلیا کے اندر میں عباب الحق بھی ہے عابد علی بھی ہے اس کے علاوہ شاہد بسود ہے چوتھے جو اوپنر ہے وہ عظر علی جو کہ کیپٹنس ہی کر رہے ہیں وہ بھی اوپننگ ہی کرتے ہیں تو چار اوپننگ ہو گئے لیکن شاہد بسود کو فلوپ ہوتے میں دکھائی دیئے تو عابد علی جو سیلیکشن کی ہے تو ان کو بھائی اب موقع دے دینا چاہیے ٹیس میچ کے اندر میں چونکہ ان کی پرفارمنس اچھی ہے اور اس کے علاوہ پچھلے جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ دومیسٹی کے اندر میں رنس کے اپال لگانے والے عابد علی کو جو ہے اب موقع مل ہی جانا چاہیے ٹیم پاکستان کے ٹیس میچ کے اندر کھیلنے کا اور اگر پاکستان کی ٹیم کل ٹاوس جیت کے پہلے بیٹک کرتی ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی چونکہ ٹیم پاکستان اگر پہلے بیٹک کر لے تو واقعی میں ٹیم پاکستان اگر تیس سو رنس بھی بنا لے تو اسٹریلیا کے اوپر میں پریشر جو ہے وہ واقعی میں تاری ہو جائے گا اور میٹ جو ہے کافی زیادہ بچ جائے گا کیونکہ اگر ٹیم پاکستان وہ بیٹک یہ جیتا ہے تو اٹیس تیس سو رنس کا جو سکور ہے اس کو جو ہے پاکستان کو فل کرنا پڑے گا اور بولی کے اعتبار سے اگر بات کرے تو پچھلے بیٹک کے اندر پہ اچھی کچھ خاص بولی کا بظاہرہ نہیں کر پائے ہیں محمد موسا اب جو ہے میرے حساب سے محمد عباس کو جو ہے واپس لے لینا چاہیے ٹیم پاکستان سیلیکشن ان کی کرے چونکہ سیلیکشن تو خیر ان کی ہوئی بھی ہے اور اب جو ہے اثر علی کو کو کھلا لینا چاہیے اپنی ٹیمی لیول کے اندر میں کیونکہ پچھلے جو ٹیس میچ کے اندر میں بول کی پرفارمنس جو بولی کے اعتبار سے دیکھی جائے محمد موسا کی تو کچھ خاص نہیں رہی ہے محمد عباس ایک قرارے کھلا لی ہے اور بول ان کا اچھا خاص سوئی ہوتا ہے تو ان کو جو ہے ٹیم پاکستان میں سمجھتا ہوں چینجز تو ہوگی ایک دو چینجز ہوگی ٹیم کے اندر میں تو بولنگ کے اندر میں محمد عباس کو شامل کرے اور اس کے علاوہ اوپنگ کے اندر میں آبز علی کو جو ہے بہتا دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم پاکستان کا بولنگ یونٹ بھی تافیس زیادہ اچھا دکھائی دے گا اور شیپ کے اندر میں بولنگ ہوگی چونکہ آسٹریلیا کی پچھوں کے باؤنسی پچھ ہوتے ہیں باؤنسی ٹریک ہوتے ہیں تو محمد عباس کی ادھر جگہ بڑتی ہے اور محمد عباس کو پہلا دینا چاہیے تو خیر آپ سب کی کیا رہے ہیں آپ نے کومنٹ ضرور کرنا ہے کہ ٹیم پاکستان یہ میں جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آپ سب سے اپنی کومنٹ کر کے ضرور بتا رہے ہیں تو آج کی ویڈیو کے لئے فلال اتنا ہی ملے گے انشاءاللہ کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال لگے گا اپنے خوست شوئے بحمد کو دیجئے یادہ تب تک کے لئے